بول نیوز ہیڈکورٹر اسرائیلی جھوٹ کا پردہ چاک اور کراچی میں ڈاکو راج اسرائیل کو نہ ہی انسانیت اور نہ ہی عالمی قوانین کی پرواہ ہے پھر بربریت اسرائیل نے غزہ کی نصرت مسجد کو بھی نشانہ بنا دیا مسجد میں درجن و بے گھر فلسطینی پناہ دی ہوئے تھے شہادتوں کا خرشہ ہے اسرائیلی ظالمانہ اور بہرہمانہ صفاق حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد کم از کم تین ہزار چار سو اٹھتر ہو چکی ہے جبکہ اس میں اضافے کا خرشہ بدستور برقرار ہے قضاء وزارت سہت کے مطابق بارہ ہزار پینسٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں شہید ہونے والوں میں ستر فیصد تعداد خواتین نو مولود کم سن بچوں کی ہے اقوام متحدہ میں فلسطینی صفیر ریاض منصور نے اسرائیلی دعوے کو اڑا کر رکھ دیا ہے انہوں نے بتایا کہ اسپطال پر حملہ اسرائیل نے ہی کیا ہے کیونکہ حملے سے قبل ایک ٹویٹ میں اسرائیلی ترجمان نے کہا تھا کہ ہم اسپطال کو نشانہ بنائیں گے اور اب عالمی ردی امول کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن ہمارے پاس اس ٹویٹ کی کاپی موجود ہے غزہ کے اسرائیلی کنٹرولڈ علاقے میں اسرائیلی فوج نے نیحت شہریوں کو قید میں رکھا ہوا ہے اس پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اسرائیلی فوج کے اہلکار اپنے قیدیوں کو تشبید کا نشانہ بنانے کے بعد ان سے تحقیر امیز سلو کر رہے ہیں قیدیوں کے سامنے اسلامی اشار کے مخالف نغمے گنگنا رہے ہیں ادھرو ایسی نے جاری علامیہ میں اسرائیل کے غزہ میں ہسپطال پر حملے کو شرمناک عمل کرا دے دیا غزہ کے صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم ایگزیکٹیف کمیٹی کا غیر معمولی اشلاس ہوا فلسینی وزیر خارجہ اسلامی ممالک پر پھٹ پڑے کہا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے تمام ممالک بشمول اسلامی ممالک اسپطال پر حملے کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے سب سے امائیہ بیان دیا اور مطالبہ کیا کہ تنظیم کے ارکان تمام اسرائیلی سفیروں کو ملک بدر کریں اسرائیل پر تیل کی بندش سمیت دیگر پابندی آئیت کریں غزہ میں ہسپطال پر حملہ اسرائیل خواہ کتنا ہی جھوٹ کا پردہ ڈالے سچ چھپ نہیں سکتا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں ہسپطال کے مقام پر اسرائیلی جڈ تیارے کے آفٹر بند دھویں کی روشنی کو دیکھا جا سکتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماس کے راکٹوں کے دوران ہی اسرائیلی جڈ تیارے نے ہسپطال کو نشانہ بنایا تھا امریکہ کی ڈھٹائی اور انسانیت دشمنی اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی پر پیش کی جانے والی قرارداد کو امریکہ نے دوسری بار بھی ویٹو کر دیا پندرہ رکنی سلامتی کاؤنسل میں اس پار یہ قرارداد روس کی جانت سے پیش کی گئی تھی جسے امریکہ نے ویٹو کیا تھا غزہ میں جنگ بندی امریکہ قتل عام کا حامی اقوام متحدہ میں روسی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا امریکہ نے اقوام متحدہ میں دوسری بار پیش کی جانے والی قرارداد کو ویٹو کر دیا روز کی قرارداد کے حق میں پانچ مخالفت میں چار اور چھے سیکیورٹی کانسل کے عراقین غیر حاضر رہے اس سے قبل غزہ میں جنگ بندی پر قرارداد برازیل کی جانب سے پیش کی گئی تھی اس قرارداد کے حق میں بارہ بوٹ ڈالے گئے تھے قرارداد میں اسرائیل کے قلاف شہریوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی مضمت کی گئی تھی جبکہ غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد کی اپیل بھی کی گئی تھی میں فلسطینی ہوں میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہوں مسلم دنیا بس مضمتی بیان چاری کریں جس کی فلسطین کو کوئی ضرورت نہیں غزہ کی زخموں سے چور کمزور اور ناتما بچی نے اسلام ممالک کے مو پر زوردار تھپر رسید کیا ہے جسے محسوس کرنے کے لیے ایک غیرتمند دل اور دماغ کی ضرورت ہے اب سبر جواب دے گیا ہسپتال پر حملہ کر کے اسرائیلیں ساری حدود توڑ ڈالی پوری دنیا میں نفت کا مرکز بن گیا لبنان، ترکیہ، اردن سمیت، درجنوں ممالک میں عوام نے اجرائیل اور امریکی سفارت خانوں کا رکھ کر لیا آزاد فلسطین کی آوازیں پہلے سے زیادہ بلند ہو گئیں اسرائیلی حملے کے بعد بچوں کے ہستے مسکراتے زندگی سے بھرپور اچھلتے کودتے وجود بے جان جسموں میں بدل گئے چند گھنٹے پہلے لان میں بے خوف و خطر جھولا جھولتے ننمو بچے یہ نہ جانتے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی صفاقیت کی دل دہلا دینے والی مثال بن سائیں گے برطانوی نشریاتی دارے کے چھے ریپورٹرز اسرائیل کی حمایت نہ کرنے پر زیر اطاب آ گئے نشریاتی دارے نے ریپورٹرز کی سوچل میڈیا سرگرمیوں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا اظہار رائے کی آزادی کا رونا رونے والے مغرب ممالک کے معروف نشریاتی دارے نے اپنے اقدام کو غیر جانب دارانہ پالیسی سے تعمیر کر دیا اظہار رائے کی آزادی حضم نہ ہوئی برطانوی نشریاتی دارے اپنے ہی ریپورٹرز کے پیچھے پڑ گئے بی بی سی نے اپنے چھے ریپورٹرز کے خلاف تحقیقات شروع کر دی مشرق وستہ کے ان ریپورٹرز کا جرم ٹھیرا سچ کو سچ کہنا سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی حمایت مغرب سے حضم نہ ہوئی نشریاتی دارے کے ترجمان نے تحقیقات کی تزدیق کر دی دعویٰ کیا اقدام غیر جانب داری کے سخت قوانین کے مطابق ہے قوانین کا اطلاق سوشل میڈیا اور اس کے ریپورٹرز پر بھی ہوتا ہے عرب نیوز کے مطابق مصر اور لبنان میں ریپورٹرز اد میں آگئے سوشل میڈیا سرگرمیا واشڈاگ گروپ کمیٹی نامی ایک تنظیم نے ریپورٹ کی ریپورٹرز نے مبینہ طور پر لاشیں گاڑی میں رکھنے کی ایک ویڈیو کو لائک کیا پوسٹ بعد میں ہٹا دی گئیں مگر تب تک ریپورٹرز تحقیقات کی زد میں آ چکے تھے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی بمباری بلاول بھٹو کی سخت الفاظ میں مضمت کراشی جلسے میں کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے پاکستان کی موجودگی میں فلسطین تنہا نہیں ہو سکتا نگران حکومت وزیر خارجہ خود کو پاکستان کے ساتھ فلسطین کا بھی نمائندہ سمجھے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے فلسطین کے ساتھ اچھے تعلقات رہے زیا نے یاسر عرفات کے ساتھ بھٹو کو پھانسی نہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر وہ مکر گئے اور اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں انسانی جان کی قیمت صرف ایک موبائل فون جوہر موڑ کے قریب فائرنگ 23 سالہ نوجوان اور تین بہنوں کا اکلوتا بھائی قتل کر دیا گیا والد کا بتانا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی قلستان جوہر نمان ایوینیو کے قریب ڈکیتی مضاحمت پر قتل ہونے والے ساتھ کی سیسٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے ساتھ پارٹ ٹائم آن لائن بائیک سروس چلاتا تھا قلستان جوہر سڑک کنارے سواری کا انتظار کر رہا تھا جس دوران یہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا مضاحمت کرنے پر ساتھ کو موقع پر ہی قتل کر دیا گیا سالک شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان صلاح جانتے ہیں سالک اب تو یہ سیسٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے کچھ مدد مل سکی ملزمان کی تلاش میں یہ کہنا ہے کہ وہ ملزمان کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو مین شارات کی قلستان جوہر کی وہاں پر یہ ڈکیتی کی باردہ آتی تھی جہاں پر مقتول ساتھ وہاں بیٹھ کر سواری کا انتظار کر رہا تھا تو اس دوران موبائل فون دیکھتے ہوئے جو موٹر سیگل سوار موجودمان میں سے ایک ملزم اس کے پاس ساتھ ہے اس نے موبائل فون سے جبٹا مار گئے کھینچنے کی جب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ساتھ نے روکنے کی کوشش کی جس پر مضاحمت پر ملزم نے مقتول کے سر پر گولی مائے جو اس نے جاننے والا ثابت ہوئی مقتول کو اسکتال پہنچایا گیا تھا جب دوسری مزمان آسانی وہاں سے پرار ہوئے ہیں پولیس کا یہ کہنے ہے کہ وہاں سن تو پرس بھی ملا موبائل فون نہیں ملا اور جو موٹر سیگل تھی وہاں پر ملی سب ایک موبائل فون کی خاطر اس نوجوان کا قتل کیا گیا تو اس وقت سے یہ بتایا جارہا ہے مقتول اپنے گھر کا واحد تفیل طور پولیس کے کام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس شہر میں روہ سال اب تک ڈکیٹی مزمان کی تلاش شاری ہے شکریہ آپ کا سالک شہر کراشی میں بڑھتے ہوئی بینک ٹکیٹیوں میں کون لوگ ملاوث کتنے گروہ بینک پہ آنے جانے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں طریقہ واردات کیا ہے اور اختیار کیا کیا جارہا ہے بولنیوز کے نمائندہ خورم گلدار بڑے جران سے متعلق حقائق سامنے لے آئے ہیں محافظ یا لٹیرے راول پرنڈی ویمن پولیس ٹیشن کی ایسے چو خود ہی چور نکلی چوری کی فٹیچ مزریام پر آگئی خاتو نفسر نے تھانے آنے والی درخواست کزار عریشہ خالد کے پرس سے چھبیس ہزار روپے نکلیو ویڈیو میں والٹ اٹھاتے ہو اور باہر نکلتے دیکھا جا سکتا ہے چوری پکڑے جانے پر ساتھی اہلکار کو معتل کروا دیا ادھر نواب شاہ میں دکیتوں نے تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا ایک گھنٹے میں ڈاکو دو تاجروں کو لوگ گئے دونوں وارداتوں میں وزاحمت پر دکیتوں کی فائرنگ سے ایک شخص حق دو شدید زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق مریم روڈ کے علاقے میں برتن کی دکان پر دکیتی کی واردات کے دوران وزاحمت پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جابہ حق ایک شدید زخمی ہو گیا ادھر موہنی بازار میں دکیتوں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہو گیا دونوں وارداتوں میں دکیت لاکھ روپے نگتی اور قیمتی اشیاء بھی لے وڑے فیصل آباد میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہری کو ایک واقع بعد تشدد کرنے کا معاملہ سی پی او کا بول نیوز کی خبر پر نوٹس واقع میں ملوث تین میں سے دو پولیس اہلکاروں کی جانب سے ایک واقع بعد تشدد کرنے کی خبر نہ شرکی تھی سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کورنگی کے کارڈالوجسٹ کا کارنامہ پہلی بار ایک روز کے نو مولود کے دل کی کامیاب کامیاب سرجری کر لی 36 گھنٹوں پر موہید دل کی الٹی شریانوں کی درستی نوعیت کا منفرد آپریشن تھا سندھ کے نگرام وزیر سہت ڈاکٹر ساتھ خالد نیاس نے بچے کی کامیاب سرجری پر ڈاکٹرز اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہمیں سندھ کے شعبہ سہت میں ترقی کیلئے ڈاکٹر ارجوند اور ان کی ٹیم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کابل ڈاکٹرز ہی سندھ کے شعبہ سہت کی اصل شناکت ہیں نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں حفاظتی زمانت دی جائے نون لی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ نے آج نیپ سے دلائل طلب کر لیے نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ کسی استحاری کی واپسی پر کوئی اعتراض نہیں جس پر عدالت نے برہمی کا اصحار کیا کہا گیا کہ کل آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کل عدم قرار دے دیا جائے تو کیا کریں گے نواز شریف واپش آنا چاہتے ہیں سابق وزیر عظم کو حفاظتی زمانت دی جائے عطا اللہ تعالی نے اسلامباد ہائی کورٹ پر درخواست دائر کر دی سماحات کے دوران نواز شریف کے وکیل امجد پروس نے کہا سابق وزیر عظم عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا پیٹیشنر استحاری ہے جس پر عمد پروس نے کہا کوئی قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہے تو عدالت موقع پرہام کرتی ہے انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی آسما عرباب اور عرباب عالمگیر سمیت مختلف کیسز کے حوالے بھی دیئے نئے پروسیکیوٹر افضل قریشی نے عدالتی استفسار پر بتایا کوئی اشتہاری واپس آنا چاہتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں جسیس میاں گول حسن اورنگ زیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی قلعہ دم قرار دے دیں اچھا ہوگا آپ چیئرمن نیپ سے پوچھ لیں پروسیکیوٹر نے جواب دیا ابھی چیئرمن نیپ بیرون ملک ہیں اپیل فکس ہوگی تو ہدایت لے کر دلائل دیں گے عدالت نے نیپ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پروسیکیوٹر کو جمرات کو دلائل دینے کی ہدایت سولہ ماہ میں ثابت ہو گیا کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ملک کو چلانا ہے تو یہاں بیٹھ کر چلانا پڑے گا بلاول بھٹو کا کراچی میں جلسے سے خطاب کہا ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن روکا گیا پپلز پارٹی عوامی رابطہ موہم شروع کرے گی مطالبہ ہوگا کہ فوری الیکشن کی تاریخ دی جائے عوام ہی ملک وارث اور مالک ہیں فیصلے کرنا عوام کا ہی حق ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ آئین توڑنے اور اداروں پر حملے کرنے والوں کو سزام ملنی چاہے پچھلا سولہ مہینوں کا حکومت میں ایک چیز ثابت کیا ہے تو وہ یہ کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو ٹیٹ دو سکیجل دو عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو یہ عوام اس ملک کے مالک ہے یہ عوام اس ملک کے بارث ہے مطالبہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا جنہوں نے پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرمائز کیا ان کو سزا ملنا چاہیے ہمیں روایتی سیاست کو تقسیم کی سیاست کو گالم گلوج کی سیاست کو چھوڑنا پرے گا صدر زرداری نے چائنا پاکستان سی پیک کا بنیاد رکھا منصوبہ بھی صدر زرداری کا اور کریڈٹ بھی صدر زرداری کا جو لوگ صدر زرداری کا اس وقت تنقید کرتے تھے وہ آج سی پیک کا کریڈٹ لینے کے کوشش کرتے ہیں سی پیک کے تحت پچیس ارب ڈالر سے زائد کی منصوبے مکمل ہو چکے گوادر میں جلد بین الاقوامی ائرپورٹ فال ہوگا نگرہ وزیر آسم انوارالحق کاکڑ کا بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب وزیر آسم نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالنے پر چینی قیادت تعریف کی مستحق ہے سی پیک لیڈای زیادی روڈی زیادی دیر روڈی زیادی چیزئی دیر یک ڈالرز دوری زیادی ترھانی دیرگواستی سی پیک پاکستان اور چین کے مبین ایمل ون منصوبے پر بڑی پیشرف تجارت معاصلات اور نقل حمل کے شعبوں میں متعدد مفامات کی یاداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہو گئے پاکچین وزرائی آسم مبالک کے مبین مختلف شعبوں میں ایموجوس اور دستخط کی تقریب میں شرکت کی تقریب میں خلائی تعاون شہری پائدار ترقی تعمیر مادنی ترقی اور سنتی تعاون موسمیاتی تبدیلی ویکسین کی تیاری اور ترقی کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے اس معاہدے سے پاکستان کا پورا ٹرانسپوریشن نظام تبدیل ہو جائے گا منصوبے کی لاغت 9 ارب ڈالر سے کم ہو کر 6.7 ارب ڈالر ہو گئے دفاع وطن کو ناقابل تخصیر بنانے کی جانب ایک اور کامیاب قدم پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا تجربے میں مختلف ڈیزائن، تقنیقی پیرامیٹرز اور کارکردگی کا مشاہدہ کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کا اعادہ کرنا تھا سادر وزیراعظم اور اسکری قیادت نے ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر سائنستانوں اور انجینئرز کو مبارک بات پیش کی عرض پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا عزم پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا کار کردگی اور مختلف زیلی پہلووں کا مشاہدہ کیا گیا تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کا اعادہ کرنا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا اسٹریجیڈک پلاننگ ڈیویجن اسٹریجیڈک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران سائنس دانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا جنرل ساہر شمشاد مرزا نے کامیاب تجربے پر عملے کی تیکنی کی صلاحیت لگن اور آزم کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق اس میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں حصہ کام اور ڈیٹینننس کو مضبوط بنانا ہے صدر وزیراعظم اور عسکری خیادت نے ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر سائنس دانوں اور انجینئرز کو مبارک بات پیش کی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کی تو آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے سولوے میچ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو ایک سو انانچاس رنز چاس رنز سے ہرا دیا نیوزی لینڈ کے دو سو نواسی رنز کے افغانستان چونتیس آشاریہ چار آورز میں ایک سو انتالیس رنز پر ڈھیر ہو گیا افغانستان کے چھے بیٹس مین ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے جس میں سے دو سفر پر آؤٹ ہوئے چننائی کرکٹ سٹریڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ پشاس آورز میں چھے وکٹو کے نقصان پر دو سو اٹھاسی رنز بنائے کیوز کی جانب سے کلین فلپس اکھتر کپتان ٹوم لیتھم ارسٹ اور ویل جنگ چون رنز بنا کر نمائے رہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا بنگلور میں دوسرا پریکٹس سیشن بخار سے صحتیاب ہو کر شاہین آفریدی، عبداللہ شفیق، سلمان علی آخا اور زمان خان کی شرکت محمد رزوان نے بھی ایک روز آرام کے بعد بھرپور ٹریننگ کی شاہینوں کی اڑان کی تیاریاں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بنگلور میں پریکٹس سیشن محصہ لیا بخار سے صحتیاب ہو کر شاہین آفریدی، عبداللہ شفیق، سلمان علی آخا اور زمان خان کی شرکت محمد رزوان نے بھی ایک روز آرام کے بعد بھرپور ٹریننگ کیمپ کے آغاز سے قابل پی سی بی ماریکل پینل کے سربراہ ڈاکٹر سوہل سلیم نے شاہین آفریدی، عبداللہ شفیق، سلمان علی آخا اور زمان خان کی سویت کا معاینہ کیا سپرنٹ بھی لگوائی جس کے بعد کھلاڑیوں کو بیٹنگ اور باولنگ کرنے کی اجازت دی گئی آسٹریلوی ٹیم نے بھی شام میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا پاکستان اور آسٹریلیہ کے درمیان میچ بیس اگر اہم مرحلہ آسٹریلیہ کے خلاف جیت کیلئے شاہین پرازم ہے پاکستان کے میڈل آرڈر بلے باز، ساوچ رکیل کی بول سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ گراؤن کو مدنظر رکھ کر فاسٹ بولرز کے خلاف بھرپور تیاری کر رکھی ہے کوشش کریں گے کہ آسٹریلیہ کے خلاف اچھی کرکٹ کھیلے بولرز کی ویڈیوز دیکھ کر سیاری کی ہے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کا موقع ملا اس پر بے حد خوش ہوں بینل اقامی اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں سپورٹس کالا دوہزار تیس چوبیس کا آخاز ہو گیا پاکستانی طلبہ سمیت چائنا ساؤدھی عرب افغانستان نائجیریا تھائی لینڈ سمیت دیگر ممالکے طلبہ پریکٹ، والی وال بیڈمنٹن، فوٹبال، ٹیبل ٹینس سمیت دیگر مقابلوں میں حصہ لیں گے اسلامباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں فاروق ملک سیت منت سیرگرمیوں کو پروان چڑھانے کمیشن بینل اقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں سپورٹس گالا کے رنگہ رنگ تقریب کا آغاز پاکستان سمیت دنیا کے چالی سے زائد ممالک کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں مختلف رنگوں سے سجا اس سپورٹسل گالا میں طلبہ کے مابین کرکٹ، والی بال، فوٹبال، ٹینس، رسہ کشی اور دیگر مقابلے کرائے جائیں گے اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ طلبہ کو غیر نسابی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنا خوش آئند بات ہے سپورٹس گالا کے نقاط پر یونیورسٹی کے طلبہ بھی اس موقع پر خوش دکھائی دیئے ہفی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اس طرح کی ایونٹس جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک جذبہ اس کو ابارتے ہیں اور ٹیلنٹ جو ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے ایسے ایونٹس ہونے چاہیے یہ ایک تو سٹوڈنٹ میں لیڈرشپ کی قوالٹی ڈیویلپ کرتی ہے اور سپورٹ میں انسپیرٹ ڈیویلپ کرتی ہے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا انقاط خوش آئند بات ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ طلبہ بھی ان مقابلوں کے اصل مانی کو سمجھ لیں سرگودہ کی تحصیل بھیرہ میں موجود صدیوں پرانی شیرشاہ سوری جامع مسجد اہم تاریخی ورسہ ہے مسجد کے شان و شوکت محکمہ ساری قدیمہ کے غفلت اور نااہلی کے باعث مان پڑتی جا رہی بھیرہ میں تاریخی جامع مسجد کا حسن مان پڑھنے لگا تاریخی مسجد 947 ہجری میں سلطان شیرشاہ سوری نے تعمیر کر آئی 45 کنال رقبے پر محیط مسجد میں دس ہزار سے زائد افراد ایک وقت میں نماز عدا کر سکتے ہیں اس کے پلسٹر ختم ہو رہا ہے اور اس کے نقش و نگار جو ہیں وہ مٹے جا رہے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا تاریخی ورسہ کہیں ضائع نہ ہو جائے تقریباً 4 کروڑ 35 لاکھ کے لگ بگر گم اس پر صرف ہوئی دو تیر سال کے ہی بعد اس مسجد کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی مسجد کی اندرونی امارت کا پلسٹر اور دیواریں ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر و مرمت کا کام دوبارہ کروایا جائے تاکہ یہ جو اہم ورثہ ہے یہ کہیں ہم سے زائع نہ ہو جائے اس کے نقش و نگار آستہ آستہ وقت کے ساتھ ساتھ میٹے جا رہے ہیں ہماری اہلہ حکام سے اپیل ہے کہ اس کام کو آس انداز سے پائے تکمیل دکھوں گنچایا جائے تاریخی مقامات کی حفاظت میں حکمہ آثار قدیمہ کی ذمہ داری ہے فوری توجہ نہ دی گئی تو یہ تاریخی ورثہ زائع ہونے کا اندیشہ ہے اور اب کچھ تھنڈے موسم کی بات کر لیتے ہیں شہر اقتدار پر سردی راج قائم کرنے لگی تو سوپ کی چسکیاں بھی بڑھنے لگی ہیں گرم مشروب بیچنے والوں کی کیسی چل رہی ہے دکان اس پر ریپورٹ کریں گی محفارہ زمان موسم سرما کی پہلی بارش اسلام آباد کا موسم ہو گیا تھنڈا تھار شہر میں سردی مارچ کر رہی ہے لیکن سوپ پیچنے والوں کے ہاں آگئی بھاں اکہ دکہ گاہک ہوتے تھے اب ملتے ہیں کتار در کتار شہری کہتے ہیں سردی میں گرم مشروبات کریں استعمال تو دور رہتا ہے نزلہ زکام خانسی اور بخار سردیوں کی تو ہم کہہ سکتے ہیں سوگات اور یہاں بھی خاص کر کے ان کا عملی آلی بخارے کا شربت بہت پسند تھا تو ہم نے اس لحاظ سے ابھی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ ان کی پرادٹ ایک اچھی تھی اس لحاظ سے ان کا سوپ ہی انشاءاللہ اچھا ہوں میں ایف ایٹ سے ریگولر کسٹمر وہ ان کا روزانہ ہے آپ پہ آتا ہوں پہلے شربت پینے آتا تھا پر شربت کی جگہ اب سوپ آگیا ہے جو ہی سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں کام چل رہا ہے منافع بڑھ رہا ہے سردی کی آمد سے خوش ہیں دکاندار ہمارے ماشاءاللہ کسٹمروں کی آمدورہ زیادہ ہو گیا اور سوپ کا روزان جو ہے لوگوں کا زیادہ ہو گیا اور شربت کا کام ہو گیا چکن ویجیٹیبل چائنیز تھائی اسلام آباد میں ہوتے ہیں کئی اقسام کے سوپ تیار سردی کے موسم میں گرم گرم سوپ پینے کا اپنا ہی مزہ ہے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سوپ بہترین ذریعہ ہے کیامرامین شبیر مصوم کے ساتھ محپارہ زمان بول نیوز اسلام آباد سدہ بہار آواز فن موسیقی کی ملکہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو یادگار اور شاہکار گیت دینے والی معروف گلوکارا زبایدہ خانم کی دسویں برسی ہے آج اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیوز سے فلوقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جانے کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ٹوڈ کام اور آپ دیکھتے رہیے بول نیوز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے